اگر کوئی کرکیٹر دنیا کا نمبر ون کرکیٹر بن جاتا ہے تو دو تین دن تک فیس بک پر پوسٹ شیئر ہوتی ہیں باقاعدہ ٹی وی والی میڈیا بھی اس پر آدھے گھنٹے کا شو کر دیتی ہے ادھاران کے لیے اگر ویراج کولی نمبر ون بن جائے تو وہ میڈیا کے لیے خبر بنتی ہے اگر جسپریت بمرا نمبر ون بولر بن جائے تو وہ میڈیا کے لیے خبر بنتی ہے اگر رویندری جڑے جا نمبر ون آلزاؤنڈر بن جائے تو وہ میڈیا کے لیے خبر بنتی ہے لیکن وہیں ہمارے اپنے بھیلوان یوگیش پر دھت جو کی اس وقت پیسچ کلو باہر ورک میں دنیا کے نمبر ون بوکسر بن چکے ہیں اور ان کی کہیں بھی کوئی خبر نہیں چلتی ہے یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ انڈیا کا ایک بوکسر پوری دنیا میں نمبر ون بوکسر بنتا ہے اور اس کے بارے میں کہیں خبر تک نہیں چھپتی اور تو اور فیس بک پر کوئی پوسٹ بھی شیئر نہیں ہوتی یہ کافی دکھ بھری بات ہے اور یہ کافی ہم کو اس بات پر یقین دلاتا ہے کہ انڈیا میں کرکیٹ کے علاوہ باہ کی کھیلوں کی کتنی بری طرح سے بے قدری کی جاتی ہے اور اس کے پیچھے سرکار کچھ نہیں کرتی اس میں سرکار کا کوئی یوگدان نہیں ہے اس میں یوگدان ہے دیش کی جنتا کا اگر دیش کی جنتا کسی کھیل کو دیکھے گی نہیں تو اس کھیل کے لیے سپونسر آئیں گے نہیں سپونسر نہیں آئیں گے تو کھیلالیوں کو تو اس بڑھ کو پیسہ نہیں کموے گا اور پیسہ نہیں کمے گا تو پھر کھیلالیوں کو پیسہ کہاں سے ملے گا اور کھیلالیوں کو پیسہ نہیں ملے گا تو ان کو فیم بھی نہیں ملے گا کیونکہ بینا پیسے کے کچھ نہیں ہوتا اور پیسہ آتا ہے آरہین سے ہم کبھی کبھار OLYMP für setzen egeم 간 کے میچو کو ٹیلی کاسٹ کر دیتے ہیں لیکن باقی ان کے میچ ایسے ہی چلتے رہتے ہیں اور کبھی بھی ہم کو بھنک نہیں لگتی بھنک لگتی ہے جب وہ گولڈ میڈل جیت جاتے ہیں اور اکبار میں خبر چھپتی ہے ہارنے کی تو ان کے خبر بھی نہیں بنتی اگر وہیں اگر انڈیان کرکیٹ ٹیم ہار جائے تو بھی اکبار والے چار پیچ بھر دیتے ہیں نیوز والوں کو دو گھنٹے کا پروگرام مل جاتا ہے اور ہم کو شیئر کرنے کے لیے لاکھوں پوسٹ مل جاتی ہے لیکن نہ تو ان کی ہار خبر بنتی ہے اور کبھی کبھی تو ان کی جیت بھی خبر نہیں بنتی جو کافی دکھ بھری بات ہے یہی حال فٹبول کا ہے یہی حال ہوکی کا ہے یہی حال بیڈ ونٹن کا ہے حالانکہ ٹیریس کو تھوڑا بہت لوگ کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں لیکن کرکیٹ کے آگے کچھ بھی نہیں ایک طرف جب فٹبول بوری دنیا کا سب سے لوگ پریہ کھیل ہے اور بھارت کے فٹبول فینس چاہتے ہیں کہ انڈیا کا فٹبول بھی دنیا میں اپنی جگہ بنائے وہیں دوسری طرف لوگ فٹبول کو دیکھنا نہیں چاہتے اور یہ اس وقت کی حقیقت بن چکا ہے وہیں ہوکی جو کہ ہمارا راشتریہ کھیل ہے اس کی طرف سے یوبہو کا مرہٹتا جا رہا ہے اس کا مکہ کارن ہے پیسے کی کمی جہاں کرکیٹ میں کوئی کھلاڑی انڈیا کے لیے دس میچ کھیل کر ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے وہیں ہوکی میں کروڑ پتی بننے کے لیے کم سے کم ستر اسی میچوں کی ضرورت ہوتی ہے اور فیم تو وہ کبھی مل ہی نہیں پاتا جو کرکیٹ میں مل جاتا ہے اور یہی کارن ہے کہ کرکیٹ انڈیا میں دن دنی چار گونی ترقی کرنا ہے اور پوپولارٹی بڑھ دائی ہے اور وہیں باقی کھیلوں کی پوپولارٹی بلکل نیچ لے اس طرح پر ہے یا پھر یو گیلیز یہ بلکل پوپولارٹی انڈرگراؤنڈ ہو چکی ہے جو کافی چنطہ کا وشہ ہے تو چلیے دوستو میرا حل چودری فلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولی وڈ اور مند اور انجن کی تمام قبروں کے لئے بنے رہی ہیں میرے ساتھ جائے شریرام